ہیلو فرینڈز ویلکم تو ایڈکیشن شیل ف لائیو ایم ڈاکٹر ردی اگروبار اور آج آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ نیوز لے کے آئی ہوں جپمار 2019 جو اگزام ہمارا 2 جون کو ہونے والا ہے اس کے ایڈمیٹ کارڈ ان کی ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں تو آپ کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا پروسیجر میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والی ہو سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جپمار کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اسے ٹائپ کروگے اپنے سرچ بار میں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں تو اسی لئے ڈیریکٹلی آپ وہاں سے بھی اس کو ایسے کر سکتے ہو جیسے ہی آپ جپمار کی ویب سائٹ کھولوگے آپ کے پاس اس طرح کی وینڈو آئے گی اس میں یہاں پہ جو گرین کلر کا یہ باکس دکھائی دے رہا اس میں آ رہا ہے لیٹس اپڈیٹس میں جپمار mbbs entrance examination hall ticket تو اس پہ آپ کلک کروگے اس پہ آپ کلک کروگے ویسی ایک دوسرا page open ہوگا آپ کا کچھ اس طرح سے یہاں پہ اسٹارٹنگ میں جب سب سے ٹاپ پہ یہ لکھا ہوا ہے جپمار mbbs entrance examination hall ticket تو اس پہ آپ جیسے ہی کلک کروگے آپ کی ایک اور وینڈو اپن ہوگی جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دے گی download hall ticket اور mock test ہمیں hall ticket download کرنی ہے اس لئے ہم click here پہ جو ہے click کریں گے جیسے ہی آپ click here پہ کلک کروگے ایک pop up آئے گا آپ کے پاس جو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا آپ کو www.jipmer.edu.insays جو کی external website کے لئے بولے گا تو آپ کو ok پہ کلک کرنا ہے ok پہ کلک کروگے تب ہی آپ کا جو login page ہے وہ open ہوگا ok پہ کلک کرتے ہی ایک دوسری window open ہوگی آپ کی اس طرح سے یہاں پہ آپ کو اپنا user id ڈالنا ہے یہاں password ڈالنا ہے اور یہاں login ڈالنا ہے login ڈالتے ہی جیسے آپ نے click کروگے ویسے ہی آپ کا admit card آپ کے screen پہ آ جائے گا اور آپ کو اس کا print out نکال لینا ہے ٹھیک ہے کچھ important چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنی ہے admit card میں آپ کے کیا کیا ہونا چاہیے وہ بات دھیان رکھنی ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے اس میں آپ کا role number ہونا چاہیے آپ کی photograph جو ہے وہ ہونا چاہیے signature date of birth اور address ہونا چاہیے آپ کی category کیا ہے وہ ہونی چاہیے venue کیا ہے کہاں پہ exam دینے جانا ہے آپ کو time کیا ہے اور shift کیا ہے کیونکہ جیسے ہمارا aims ہوگا اسی طرح سے ہمارا جپمر بھی جو ہے وہ دو shift میں ہوگا ایک morning کی shift ہے 10 a.m سے 12.30 p.m اور ایک afternoon کی shift ہے 3 p.m to 5.30 p.m تو 2nd june کو exam ہے اور یہ دو shift میں ہوگا اس لئے آپ کو confirm کر کے رکھنا ہے کہ آپ کی کونسی shift ہے اور جب آپ نے registration کیا تو اس سے آپ کو cross check کرنا ہے جتنی بھی entries ہیں admit card میں اور اگر اس میں کوئی بھی contradiction آ رہا ہے تو آپ کو جو dean ہے academics کے جپمر کے انہیں contact کرنا ہے یہ تھا procedure آپ کو کس طرح سے download کرنا ہے admit card کوئی بھی problem آ رہی ہے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو all the best to all of you aims کا exam کے لئے بھی اور جپمر کے exam کے لئے بھی میں hope کرتی ہوں کہ آپ کو سارا procedure سمجھ میں آگئے ہوگا تو like کا button دبا دینا share کرنا اپنے friends کے ساتھ channel کو subscribe کر دینا اور subscribe کرنے کے بعد جو bell icon ہے اسے دبا دینا جسے آپ لوگوں کو notification مل جائے گا جیسے ویڈیو پریمیر ہونے والا ہوگا یا upload ہوگا آپ لوگ کرتے ہو facebook instagram grade up ان چاروں جگہ پہ مجھے follow کر سکتے ہو ان سب کے link description box میں دیئے ہوئے ہیں okay so آج کے لئے بس اتنا ہی that's all for today guys thanks for watching have a nice day